سویل صاحب یہ ابھی اس ورلڈ کپ میں انڈیا کی جو پرفارمیسز ہیں جس طرح سے جسپرید گمرا کھیل رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آل تری فارمیٹس میں اچھا پرفارمیسز دیتے ہیں کیا خاص چیز آپ کے خیال میں جو ان کو دوسروں سے ذرا بہتر بناتی ہے دیکھیں سکل لیول ان کا ڈیفرنٹ ہے باقی بولر سے کیونکہ ان کے پاس تینوں فارمیٹ کے حوالے سے سکل ہیں ریڈ بول کی سکلز جو ہوتی ہیں وہ آبیسلی یو نیڈ ٹو سونگ دا بال ٹو گیٹ بیٹسمن آؤٹ ان کے پاس دونوں طرف سونگ کر سکتے ہیں اور یہ ایبیلٹی انہوں نے اپنی انجری کے ہونے کے بعد سیکھی ہے میں نے جتنی امپروومنٹ ان میں دیکھی نوملی آپ نے دیکھا ہے پیٹرن یہ ہوتا ہے جو انجرڈ ہوتے ہیں لوگ جب انجری سے واپس آتے ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے ٹو گین دیت فارم ان فیٹنیس اور ریدم تو بھمرا میں نے وائد بولر دیکھے جو انجری سے واپس آئے تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کے آئے تو آبیسلی مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ان کو باقی بولر سے یونیک چیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچویشن کنڈیشن کو اسیس بڑا اچھا کرتے ہیں ہی نوز کے کہاں پہ کیا بولنگ کرنی ہے کس پچ پہ کس طریقے سے بیٹسمن کو ٹرائپ کرنا ہے اور تین آبیسلی آپ کے پاس سکلز ہونی بھی ضروری ہیں تو پہلے تو ان کے پاس سکلز ہیں پھر ان سکلز کو یوٹیلائز کرنا بھی ان کو آتا ہے تو یہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ جیسے بھمرا بھی ہیں ویسے بنتے ہیں اچھا دوسرا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ سیکھ لیتے ہیں یا پھر آپ کو اس میں ساتھی کھلاڑیوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا سپورٹ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر آپ خود سے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے گرباز کو کیا دوسرا ہی بال حالانکہ وہ بہت کم سلو بال کرتے ہیں دیکھیں یہ انٹائرلی اپنی انڈیویجیویل آپ کی اپنی وہ میں نے کہا نا کہ یہ آپ نے سیچویشن کنڈیشن کو اسیس کرنا اب جب انہوں نے پہلے جب آپ سپیسیفک میچ کی افغانستان غلقی بات کرنے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے اور میں ارشدیب کے اگینسٹ گرباز نے تیرہ رنز لے لیے ایک چھکا مارا ایک چوکا مارا انہوں نے دیکھ لیا ارشدیب نوملی انسونگ کرتے ہیں رائٹ اینڈ بیٹس مین کو اندر ان کا آتا ہے تو وہاں پہ پچھ پہ کوئی ہیلپ موجود نہیں تھی دن کا ٹائم تھا تو ان کو پتا تھا کہ اس پچھ کے اوپر دو بولیں کرنے کے بعد ہی ایڈ ڈیٹ کلیو گئے یار یہاں پہ مجھے کوئی سونگ نہیں ملنا اور گرباز کو پھر انہوں نے ریڈ کیا کہ وہ پیٹرن یہ راگر دو تین بولوں کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو سمارٹ بناتی ہیں اور اس میں سپورٹ سٹاف آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا یہ آپ خود سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر پچھ کو ایک دو بولے کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور دن آپ بیٹس مین کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طریقے سے کھیل رہا ہے آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو بیٹس مین سے ایک قدم آگے کی سوچنا اس طرح بیٹس مین جو ہے وہ بولر سے ایک قدم آگے کی سوچتا ہے تو بھومرا میں ایکوالٹی یہ ہے کہ وہ بیٹس مین سے ایک قدم آگے کا سوچتا ہی ہوتے ہیں پیٹ کمینز جسپرید بھومرا شاہین آفریدی فرگوسن مارک پورڈ آپ کے خیال میں کون تین زیادہ بہتر ہے اور شاہین کیسے واپس اس جگہ پر آ سکتے ہیں جیسے ایک سال پہلے تھے دیکھ یہ ڈیفرنٹ بولرز ہیں یہ سارے فرگوسن ویرا کی آپ نے بات کی وہ پیس والے بولر ہیں وہ ون فیفٹی پلس ان کی بولنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے انہوں نے آکے بیٹس مین کو پیس سے آؤٹ کرنا ہوتا ہے انٹو دا پچ بولنگ کرنی ہوتی ہے وہ دے ڈیڈونٹ ریلائے ان سونگ بیسی کا نہیں اب شاہین کی بات کریں اب ہمرا کی بات کریں یہ بیسیکلی سکل فل بولر ہے انہوں نے اپنی سونگ کے ساتھ اپنی ویریشن کے ساتھ بیٹس مین کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو دے ڈیفرنٹ انڈویجول بیسٹ پک کرنا مشکل ہے شاہین کی جہاں تک آپ نے بات کی شاہین کے لیے وہی ہے کہ آپ نے دے بائی ڈی امپروف کرنا ہوتا ہے ابھی مجھے شاہین میں دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ اپنا دوسرا اوے سونگ بھی دیویلپ کرنا شروع کر دیا ہے ابھی اتنا کنٹرول نہیں ہے اب ایک سونگ کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ مشکل ہوتا ہے بیٹس جیسے بولر بیٹس مین کے اوپر کام کرتا ہے ایسے بیٹس مین بولر کے اوپر بھی کام کرتا ہے ہونورکر کہتا ہے کہ اوکے اس کا ان سونگ آتا ہے تو اپنے سٹانس جیسے آپ نے انڈین بیٹس مین کو دیکھا وہ نے اپنا سٹانس تھوڑا سا کھول لیا شاہین کے اگنس کیونکہ ان کو پتا ان کا اندر آتا ہے تو وہیں پہ تو کریئٹ ڈاؤٹ تو آپ کو دوسرا اوے سونگ یا ایون اینگل کے ساتھ باہر نکالنا بال جیسے وہ سیم بھائی کرتے ہوتے تھے تو آپ کو آنا چاہیے تو جیسے بھومرا کہ ہم نے بات کی کہ آپ جیسے جیسے کھیلتے جاتے ہیں آپ کو امپروف کرنا چاہیے تو آئی ریلی وانڈ کے شاہین بھی اب وہ جیسے دوسرے سونگ پہ انہوں نے کام شروع کیا اسی طرح آکے سلو باؤنسر سیکھیں انٹو دا پچھ سلو وان کیسے کیا جاتا ہے یورکز اپنی ویریشن بڑھائیں لائنو لیند کے وائیڈ یورکر کرنے انٹو دا لیکڈ یورکر کرنے یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ پھر کام آتی ہیں آپ کو جیسے آپ نے کہا نا بھومرا کو کیا باقیوں سے منفرد کرتا ہے تو یہی ہے کہ ان کے پاس سارے ویپن موجود ہیں اور ان ویپنز کو ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے پاکستان سپر ایٹ میں نہیں گیا لیکن افغانستان کے سمی فائنل میں جانے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں روشن ہو رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ افغانستان کے کریکٹرز ابھی کل یہاں پر پاکستان میں کھیلا کرتے تھے گزرے وقتوں میں آج ہم ورلڈ کپ سے باہر ہیں اور وہ ترقی کی طرف چل رہے ہیں میند جو ہے وہ تو آپ نہ کسی کو میند کرنے سے روک سکتے ہیں میند ایسی چیز ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے اور وہ افغانستان کے پلیز کو میرے خیال میں یہ چیز بہو بھی پتا ہے اس لئے وہ میند کرتے جا رہے ہیں اور ان کی کرکٹ آپ دیکھ لیں ان کے پاس نہ وہاں پہ گراؤنڈز ہیں نہ فسلیٹیز ہیں ان کا دومیسک کرکٹ دیکھ لیں فورڈ کرکٹ میرے خیال میں وہاں ہوتی نہیں ہے اتنی لیمیٹیڈ رسورس کے ساتھ اس طرح کی کرکٹ اس طرح کی کرکٹر پروڈیوز کرنا یہ صرف میند ہے تو میند آپ نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں وہ کہتا ہے نا گوڑا آزر میدان ہاتھیں تو وہ سب کے لیے ہے آپ جتنی میند کریں گے اتنا ہی آپ کو پھل ملتا جائے گا اور افغانستان کو وہ پھل مل رہا ہے سپیرٹ آپ کو بہتر لگی ان کی پاکستان سے دیکھئے کل والے میچ ہی جس میں انہوں نے اسٹریلیا کو ہرایا ہے اس میں صرف سپیرٹ کا ہی فرق تھا وہ جس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی وہ جو ٹیم ٹاک ہوئی اندر جانے سے پہلے سیکنڈ اننگ میں جو راشد خان نے دی وہ آپ وہ صرف حالانکہ وہ ورڈز تو نہیں جا رہے ہیں کیمرے وہ آپ کو پتا نہیں لگ رہے ہوتے کہ آپ بولے ہیں لیکن ایکسپریشن شو کر رہے تھے کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ کتنا بلیو تھا ان کے اندر کے نہیں یار اور پھر وہ باڈی لینگویج نے شو کیا تو وہ سارا فرق ہی باڈی لینگویج کا تھا اور باڈی لینگویج آتی ہے بلیو سے جب آپ بلیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی اسی طریقے سے ریسپونڈ کرنا چلو کرتی ہے اور اس کی پرائم ایکزیمپل کال آپ نے دیکھی تینکیو سال سر